چھوٹی سی کہانی آپ سے شیئر کرنا جاؤں گا پلیز ذرا سنیے گا ایک بہت بڑے بزنسمن تھے پرانے وقتوں کی بات ہے ان کا بزنس کے ملکوں میں پھیلا ہوا تھا تو وہ بیری جہاز پہ شپ پہ سفر کرتے تھے ہر مینے ان کا کوئی ٹرپ ہوتا تھا کوئی دور ہوتا تھا اور کہیں کہ ماں کبھی وہ دوسرے ملکوں میں اپنے ملک سے دور رہتے تھے تو ان کا ایک بڑا اچھا دوست تھا اور وہ دوست ان کو جانتا تھا تو اس دوست نے کہا کہ بھئی تم اکثر سمندر میں ہوتے ہو بیری جہاز میں ہوتے ہو لمبے سفر کرتے ہو اور تمہیں سویمنگ نہیں آتی تمہیں تیرنا نہیں آتا تو ایسا رہو کبھی کوئی حادثہ ہو جائے سمندر کے اندر تو تم تیرنا سیکھ لو تو اس بزنسمن دوست نے پوچھا کہ تیرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا وقت اتھوری تیرنا سیکھنے میں کتنا ٹائم چاہیے اس دوست نے کہا ایک مہینہ تو لگے گا تو اس بزنسمن دوست نے کہا ایک مہینہ یہ تو بہت زیادہ ہے ایک مہینے میں تو میں لاکھوں روپیہ کمال لیتا ہوں کروڑوں روپیہ کمال لیتا ہوں اتنا سفر اتنے سعودے کر لیتا ہوں میں نہیں یہ ٹائم نکال سکتا تو دوست کو تھوڑا پریشانی ہوئی وہ چلا گیا پھر واپس آیا دو چار ماہ کے بعد تو اس دوست نے کہا کہ بھئی سیکھ لے سویمنگ میں نے تیرے لیے ایک بندہ بندوبست کیا ہے چلو وہ پندرہ دن میں تجھے سکھا دے گا چلو تھوڑا اسے ہی لیکن سکھا دے گا تو اس دوست نے کہا پندرہ دن یہ تو بہت ہے میں نہیں نکال سکتا پھر چلا گیا پھر تیسری بار آیا تو دوست نے کہا یار میں نے ایک ایسا بندہ رینج کیا جو تمہیں ایک ہفتے میں کچھ سویمنگ سکھا دے گا تو اس نے کہا ایک ہفتہ بھی بہت ہے میں نہیں سکھ سکتا تو دوست نے کہا پھر ٹھیک ہے اگر تو ایک ہفتہ بھی تائم نہیں نکال سکتا تو تو میرا بڑا اچھا دوست ہے میں نہیں چاہتا کہ سمندر کے اندر کوئی آدسہ اور تو ڈوب جائے تو ایسا کر کچھ کیا کہتے ہیں مٹی کے بڑے بڑے مٹکے جو ہیں وہ کوئی اپنے جہاز میں رکھ لے جب کبھی کوئی ایسا پرابلم آئے پہلے پتہ ہے آپ کو مٹکے کے اوپر لوگ جائے وہ دریاں میں تیر کے پار چلے جاتے تھے پانی کی اوپر تو وہ تیرے کام آئیں گے اس نے کہا یہ آئیڈیا ٹھیک ہے یعنی مجھے کچھ کرنا نہ پڑے مٹکے جائے وہ میں رکھ لیتا ہوں تو جیسے داکتروں کی یہ بات بڑی پسند آتی ہے کہ آج ہی پاس ہی گولیاں کھا کے ٹھیک ہو جائنا ہے مجھے کچھ نہ کرنا پڑے ویسے ہی ویسے ہی کبھ بندہ ہوگا تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے مٹکے رکھ لیتا ہوں مٹکے اس نے رکھ لیے تو ایک ملک میں گیا وہاں پہ بڑا اچھا سودا ہوا پرانے دور تھا وہ سونے اور چاندی کے سکے تھے پیسے ملے بہت زیادہ تو اتنے پیسے ملے کہ اس کے جیبوں میں بھی رکھ لیے اپنے جو پرانے باکس تھے وہ بھی رکھ لیے تو انہوں نے کہا یہ مٹکے پڑے ہوئے کچھ اس میں پیسے تو اس مٹکوں وہ بھی پیسوں سے بھر دیا اور وہ واپس چلے اپنے ملک آنے کے لیے تو راستے میں سمندر میں تفان آ گیا باقی لوگوں کو سمیں گاتی تھی کوئی سمندر چلانگ لگا گیا تو اس کو اس دن دوست کی بات یاد آئی اوہ میں نے تو سمیں کسی کی نہیں جلدی جلدی اس کو مٹکے یاد ہے کہ مٹکے رکھے ہوئے ہیں لیکن مٹکوں میں بھی اس نے دیکھا کہ لوگوں سکے بھرے پڑے ہیں سونے اور چاندی کے پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شپ کا کیا حال ہوا اس کا کیا اور اس کی دولت کا سب کچھ دوب گیا میں ہر روز سب کچھ دوبتا ہوا یہاں پہ لوگوں کا دیکھتا ہوں اور وہ لوگ جو مٹکے بھرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں وہ آٹ آف نیویں نہیں سیکھتے وہ بڑا نالچ حاصل کر لیتے ہیں ڈگریان حاصل کر لیتے ہیں لیکن چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ آٹ آف نیویں آپ کو سکھاتا ہے بڑی سے بڑی آفت بڑی سے بڑی بیماری اور بڑی سے بڑی پریشانی کو کیسے فیس کیا جاتا ہے آپ کا ایمیون سسٹم کیسے سٹرانگ ہونا چاہیے آپ کی بارڈی کے اندر انرجی لیول کیسے آپ ہونا چاہیے کیسے آپ کی بارڈی سر سے لے کر پاؤں تک فُولی انرجائز ہو جائے ڈی پی دیں لی آنکھیں بند اقبال کہتا ہے ڈھونڈنے والا گزرگاہ ستاروں کی اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شواؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا سائنس دانوں نے سولور انرجیز سورج کی شواؤں کو استعمال میں لے کر آگئے لیکن انسان کا اپنا آقا اندر سے ہندیرہ ہے زندگی کی شب تاریخ یہ جو آرٹ ہے جو آپ صبح کو آتی ہو یہ اندر روشنی لانے کا آرٹ ہے